ایک شادی شدہ لڑکی اپنی ماں کے پاس آئی اور کہا میں اپنے شوہر کو اب ایک منٹ برداشت نہیں کر سکتی روز روز کے جگڑوں سے میں تنگ آگئی ہوں میرا دل کرتا ہے اسے مار دو لیکن قانون سے ڈر لگتا ہے کہ میری بھی زندگی برباد ہو جائے گی ماں نے کہا یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے میں تمہیں ایک زہر دیتی ہوں یہ اہستہ اہستہ کام کرتا ہے روزانہ اسے توڑا توڑا کانے میں دینا بسکانہ لذیذ بنانا کہ اسے شک نہ ہو لڑکی خوش ہو گئی ماں نے کہا لیکن تمہارے گھر روزانہ جگڑے ہوتے ہیں سارا خاندان جانتا ہے تمہاری نہیں بنتی شک پھر بھی تم پر جائے گا تو جتنے عرصے میں یہ زہر کام کرے گا تم گھر کا ماحول بدل دو پیار و محبت سے رہو گھر میں امن و شانتی بناو بیچارہ کچھ عرصے کا مہمان ہے اس پر شک نہ کرو بے جا پرمائشے نہ کرو خود کو بھی نہ سوار کر رکھو دوان کا استعمال کرو تاکہ نہ شوہر کو نہ اس کے خاندان کو بعد میں شک ہو کہ اس کی موت کی ذمہ دار تم ہو لڑکی نے کہا ہا کچھ عرصہ کے لیے میں یہ کر لوں گی وہ زہر کی پڑھیا لے گئی مہینے بعد دعای اور ماں سے کہا اس زہر کا کوئی توڑ ہے ماں نے کہا کیوں لڑکی نے کہا میں نے چند دن اسے پابندی سے زہر دیا لیکن وہ تو بہت بدل گیا میرا اتنا خیال رکھتا ہے مجھے اتنی محبت اس نے دی کہ میں شرمندہ ہو گئی یہ میں کیا کرنے جا رہی ہو ماں میں اسے چند دن زہر دے چکی ہو اب کیا ہوگا ماں نے کہا کچھ نہیں ہوگا وہ حازمے کا چورن تھا اس کی زندگی میں زہر تو تم تھی کسی رشتے میں یہ زہر میاں ہوگا کسی میں بیوی لیکن خاندان میں بڑے بزرگ بہرحال حازمے کی وہ چورن ہوتے ہیں جو رشتے کی اس ہانڈی کو زائقہ اور جینے کا سلیقہ دے دے ہیں موسیقی